السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ جورجیا کیسے ٹریول کر سکتے ہیں کارنٹین کی مقصد سے پاکستان سے اس کی نیکی کیا کیا ریکوائمنٹس ہیں آپ کو پاکستان امیگریشن میں فیس آئیں گی اور کیا ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائن ہوں گے اور کس طریقے سے آپ امیگریشن میں پاس کر سکتے ہیں اس کی نیکی ساری انفرمیشن اس ویڈیو میں آپ کی نیکی میں لے کے آ رہا ہوں تو اس ویڈیو کو نظر غور سے دیکھیں سب سے پہلے ہم گوگل پر جائیں گے جورجیا امیگریشن لکھیں گے سہینہ یہ آپ سب سے پہلے کنفرمیشن کرنا چاہتے ہیں کنفرمیشن کروانا چاہتے ہیں ہم آپ کو کہ آپ جورجیا میں آن آرائیول ویزا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں پاکستانیوں کو ویزا پہلے اپلائے کرنا پڑے گا but if you are سعودیہ ریزیڈنٹ ہولڈر آپ کو آن آرائیول ویزا مل جائے گا جیسے کہ میں نے اس لنک پہ کلک کیا یہ ان کی اوفیشل ویب سائٹ آگئی دو آئینیٹ ویزا اس میں لکھا ہے لسٹ آف ہوس کنٹری سیٹیزن اور پرمننٹ ریزنگ سٹیٹلیس پرسن میں انٹر جورجیا ویڈاؤٹ ویزا فور ون فول ایر انلیس ادروائس نوٹیٹ تو اس میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سعودیہ عرب آلیڈی ہے تو آپ کو ویزا پہلے لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ آن آرائیول ویزا لے سکتے ہیں اس کی کوئی فیز بھی نہیں ہے سہیے دوسری بات یہ جورجیا بہت چیپ ہے میں نے اسٹیمیٹ لگایا ہے تو آپ کو ایک تو سیوڈی ٹو آر کا پی سی آر چاہیے یہاں سے ڈپارچر سے پہلے اور آپ کو آن آرائیول فیز نہیں ہے اور آپ کے ہوتلنگ جو کہ میں نے وہ بھی نکال کے رکھی ہے اگر آپ چودہ دن کا ہوتل نکال کے رکھتے ہیں تو آپ کو یہ تھوڑا مہنگا رہا ہے لیکن آپ اس کو فیلٹر کر کے سستہ بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کو ہزار ہزار ریال تک کا بڑھا ہے یعنی کہ چالیس ہزار پاکستانی اور اگر دو بندے شیئر کریں تو بیس ہزار پر ہیڈ آ سکتا ہے لائک یہ دیکھیں آپ چبیس سو کا آگیا جیسے سے آپ نیچے آتے ہیں گا اس کے پرائس کام ہوتے جائیں گے یہ سولہ سو کا آگیا سولہ سو کا آگیا یہ ایسا ہی اگر آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو کم پرائس کے مل جائیں گے اور جس میں بریک فاس بھی انکلوڈ ہوگا اور آپ نے کوئی پیمنٹ بھی نہیں کر دی جو کہ آپ پیمنٹ آن آرائیول کر سکتے ہیں اور آپ ٹکٹس یہاں سے بائی کر سکتے ہیں کراچی تو تبلیسی اچھا تو پچھلے دنوں یہ مسئلہ آ رہا تھا کہ ایر ایر ایبیا فلائے تو بھی ان کو ایکسپٹ نہیں کر رہے تھے جورجی حوالے ایر ایر ایبیا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا ایر ایر ایبیا کو کوئی رسٹرکشن نہیں ہے ٹرانزٹ کر کے جورجیہ جانے پہ پہلی بات دوسری بات آپ کو جو ڈاکومنٹ سکوائر ہوں گے پاکستان امیگریشن میں وہ ہیں پی سی آر ٹیسٹ کمپلیٹ پروف آف ویکسینیشن کمپلیٹ ٹکٹ کمپلیٹ ہوتل اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ آپ اسٹے کر سکیں ایک کامہ آپ نے شو کرنا ہے آپ کا ایکزٹ وینٹری ویزا جو سعودیہ میں ہے وہ ویلیڈ ہونا چاہیے اور اس کا پرنٹ آؤٹ ہونا چاہیے جو کہ ایمیگریشن آفیسر دیکھے گا اسی کے بعد آپ کو جانے دے گا سیم یہی چیز ہے جب آپ جورجیہ میں لینڈ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں ان کو شو کرنی بڑھیں گے دب ہی تب ہی ایمیگریشن والے آپ کو ویزا ایشو کریں گے اور آپ جورجیہ کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں مزی کی بات جورجیہ میں کوئی کارنٹین نہیں ہے آپ جاتے ہی اگر آپ فولی ویکسینیٹڈ ہے آپ گھومیں پھر ہیں ہوتل بک کریں لیکن ہوتل پری بک ہونا چاہیے اس کے بعد چودہ دن سپین کریں وہاں سے فردر فلائل دے سکتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اگوڈا نام کی اپلیکیشن کا یہ کراچی تو تبلیسی یہ تو آپ کو اراؤنڈ سیونٹی تھاؤزنڈڈ کا ٹکٹ اس میں شو کر رہا ہے اور اگر ہم کرتے ہیں تبلیسی ٹو ریاد اور ہم رکھتے ہیں فورٹین سپٹیمبر یہ ایک آئیڈیا لینے کی نہیں فورٹین آپ ففٹین سکٹین کچھ بھی رکھ سکتے ہیں فلائل دوباری آری ہے لیکن میں آپ کو مشکلہ دوں گا فلائل آس جو کہ ڈائریک جاتی ہے فلائل آس جہاں سے جاتی ہے سب سے پہلے سیمٹی سکس آزنڈ میں جدہ جدہ کے بعد جاتی ہے ریاد تو جو ڈائریک جدہ جانے چاہتے ہیں ان کی نیوی بڑی اچھی فلائل ہے اور جو ریاد جانا چاہتے ہیں ان کی نیوی بڑی اچھی فلائل ہے اور اس کے اندر ایک میں آپ کو یہ ٹپ بھی دے سکتا ہوں سیم دو فلائل ہے بس ایک ایک گھنٹے کا ڈفرنس ہے وہ جدہ میں زیادہ اسٹے کر رہی ہیں آپ کو سعودیت صحیح ایک ہی ٹائم پہ پہ پہنچا دیں گی دونوں فلائلز بٹ ریاد آپ کو ایک گھنٹہ پہلے اور ایک گھنٹہ بات پہنچائیں گی اس میں ایک فائدہ یہ ہے اگر آپ آٹھ گھنٹے کا جیسے اس میں ٹرازٹ ہے اور ایک میں سات گھنٹے کا ٹرازٹ ہے اگر آپ کا عمرے کا پرمیٹ آ جاتا ہے تو آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں یہ میرا خود کا پلان ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی ڈسکس کر دوں سی یہ آراؤنڈ آپ کو ایٹی تھاؤزن کا ٹکٹ پڑی آگا فلائن آس کا جو کہ ڈائریکٹ ہے اور اس کے لئے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ٹپ دینا چاہوں گا کیونکہ آپ جب آپ یہاں سے ٹرائول کریں میں آپ کو ایک ٹپ دینا چاہوں گا جو کہ ٹکٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھ رہے ہیں ٹکٹ کے فیر ابھی آرہے ہیں سکسٹی تھاؤزن سکسٹی تھری سیونٹی سیکس ایٹی ایک لاک اگر یہی فیر آپ دن میں دیکھیں گے تو یہ لاکھوں میں دکھاتے ہیں تو ایک ٹپ یہ دینا چاہوں گا ہمیشہ جو پانچ بجے کے بعد کا ٹائم ہوتا اور رات کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ٹکٹ کے فیر کم ہو جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ رات کے ٹائم پر ٹکٹ بک کریں اور اگر میری ویڈیو آپ کو سمجھ آئے کسی بھی طریقے سے انفرمیٹیف لگی تو لائک ضرور کریے گا شکریہ